بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج ہم آپ کو گندم کے ریڈ کے بارے میں بہت اہم خوشکبری دینے والے ہیں کیونکہ نگران حکومت نے گندم کا ریڈ ڈیسائیڈ کر دیا ہے اور بہت جلد اعلان ہونے والے ہیں ہمارے گندم کے ریڈ کے جو بھی مطالبہ تھے امید ہے کہ وہ تقریباً پورے ہو رہے ہیں اس ٹیم پورے ملک میں نگران سیٹپ ہے اور ہمارے کاشکار بھائی گندم کی ریڈ کی وجہ سے پریشان ہے مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نگران حکومت نے گندم کا ریڈ بہت اچھا ڈیسائیڈ کر دیا ہے جو ہماری امانگوں کے تقریباً مطابق ہے کاشکار بھائیو اس ٹائم گورنمنٹ نے ایک توڑا یعنی کہ سو کیجی کا جو ریڈ دیا ہے وہ دس ہزار پانسو ہے یہ ریڈ ہمارے ہمسائے صبح سن کے پاس سے آیا ہے کیونکہ سن نے اپنی نگران میٹنگ کی اور میٹنگ کے دوران انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بطالیس سو رپے من کے حساب سے ہم گندم کا ریڈ دیں گے اور بہت جلد پنجاب حکومت بھی اور کے پی کے حکومت بھی یہی ریڈ ڈیسائیڈ کرنے والی ہیں یہ میں کسان بھائیوں کو ایک اڈوانس یعنی کہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ ان کا بطالیس سو رپے ریڈ ہونے والا ہے اس ٹائم مارکٹ کے حالات دیکھے جائیں تو اس ٹائم مکعی کا ریڈ انتہائی کم ہے اور مرائے کا ریڈ بہت کم ہے جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیڈ کیا جا رہا تھا کہ شاید گندم کا ریڈ چار ہزار پی سے نیچے رکھ دیں پینتیس سو یا پتیس سو رپے مگر ایسا نہیں ہو رہا بطالیس سو رپے شاید پنتالیس سو رپے بھی ہو سکتا ہے مگر اس ٹائم بطالیس سو رپے کی عام آوازیں آ رہی ہیں گورنمنٹ کے اندر سے اور ہمارے کاشکار بھائی امیز کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ بطالیس سو رپے ریڈ ہوگا اور اپنی گندم کی فصل پہ متواتر توجہ دیں تاکہ اسے ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکیں گندم کی اچھی پیداوار کے لیے ہمارے چینل پہ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے اور اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایک تربیتی پروگرام کی ویڈیوز موجود ہیں ہمارے کاشکار بھائی ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور وہاں سے مفید مشروع لے کے اپنی فصل پہ اپلیمنٹ کریں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ